بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے وہ فلسفی افلا جو سبجیکٹ ہے اللبی پارٹ ون کا اس میں ہمارے پاس ایک ٹاپیک ہے ایک پرسٹن ہے نیچرل لاو تھری کا چونکہ جو نیو سیلیبس ہے اس سیلیبس کے مطابق جو ہے وہ تھریز کو بھی شامل کیا گیا ہے آج ہم نے نیچرل لاو تھری کو سٹڈی کرنا ہے تو نیچرل لاو سٹڈی بہت امپورٹنڈ قویسٹن ہے بہت مرتبہ پوچھا گیا ہے دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس دوہزار انکیس اور دوہزار بائیس میں بھی اس کو اس سے پوچھا گیا ہے تو ڈیو سٹوڈنٹس اس کے بارے میں امپورٹنڈ قویسٹن کی آتے ہیں وہ جو نوٹ کر لیں پہلا جو قویسٹن جو ہے وہ جو پوچھا گیا دوہزار اٹھارہ دوہزار بائیس میں آپ نیچرل لاو تھیری کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس کے سیلین فیچر پیان کریں سو نیچرل لاو تھیری کا ادھار لاؤز کے ساتھ کیا دسٹنکشن ہے یہ بھی بتا دیں پھر دوہزار انیس اور دوہزار ایکس میں یہ پوچھا گیا دیفائن نیچرل آٹھری ایکسپلین ایس فیچرز این کرٹیسیزم اس کے فیچرز اور کرٹیسیزم جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کریں ٹھیکل تو یہ جو سوال پوچھے لیے تھے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ٹھیکل تو آج پر وہ ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم نے آٹھ پوائنٹس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے تو وہ آٹھ پوائنٹس آپ کے کیا ہیں سب سے پہلے ہم اس کا انپروڈکشن دیکھیں گے پھر دیفنیشن میننگ اور اس کے چیف جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے ادر نیم بھی ہے نیچرل آٹھری کے اور اس کے جو اسینشل فیچرز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے اور کرٹیسیزم اس کے اوپر کیا ہوا وہ بھی دیکھنا ہے اور کنکلویئن دیکھنا ہے انپروڈکشن جو ہے وہ اسٹورنٹس میں نے آپ کو بہت مکتبہ بتایا ہے کہ یہ ایک سو بی سے ایک سو پچاس الفاظ ہونے چاہیے انٹرڈکشن لکھنا انتہائی آسان ہوتا ہے یعنی آپ جو ٹاپنگ لکھ رہے ہیں نا وہ ہی آپ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یہی دیفنیشن میننگ وہ جو اسینشل فیچرز ہیں چاندے پکڑ کے لکھ دیں کرٹیسیزم بھی لکھ دیں آپ نے جو جو ہے وہ بات کر دینی ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جو ہے وہ انٹرڈکشن کے اندر یہ یاد رکھنا ہے کہ جو نیچرل لاو تھری ہے بیسی طریقہ یہ ہمیں نیچر کے بارے میں بتاتی ہے نیچرل آثارٹی کے بارے میں بتاتی ہے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہی ایکسکلینگ ہے کہ نیچرل لاو تھری the principles of نیچرل لاو تھری are the law derived from the superior power that is the god جو لاو ہے نیچرل لاو تھری ہے وہ کہتی ہے کہ لاو جو ہے وہ ایک superior authority جس کو ہم god کہتی ہیں اس سے یہ سارے چیزیں ڈرائر کی گئی ہیں اور یہ نیچرل لاو تھری جو ہے وہ یہ state کا concept اس کو reject کرتی ہے اور یہ جو law man made law ہوتے ہیں اس کو بھی یہ reject کرتی ہے ٹھیکلی تو بیسیکلی یہ morality کے اوپر جو ہے ethics کے اوپر جو ہے inherent values کے اوپر جو ہے یہ focus کرتی ہے اور یہ protect کرتی ہے society کو اور harmonize کرتی ہے society کو وہی جو principle of natural justice ہے ٹھیکلی تو یہ ایک simplicity میں نے اس کی تھوڑی سی آگاہی آپ کو دی ہے آگے چلتے ہیں بہت کچھ ہے آپ کو انشاءال سمجھا دے گی next is the definition جو definition ہے نیچرل لاغ تھیری کی وہ تھامس ایکوینس کی جو ہے وہ بہت مشہور definition ہے اور وہی جو ہے وہ اس کا جو main character ہے جو modern science ہے ہمارے پاس modern natural law ہے اس کے علاوہ اس کو اگر آپ نے مزید ہمارے ساتھ دیکھنا ہے تو پھر ہمارا ایک lecture classification of law اس میں نیچرل لاغ بھی ہم نے بتایا ہے وہ نیچرل لاغ بسیکلی نیچرل لاغ تھیری بھی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سو تھامس ایکوینس کیا کہتا ہے law is ordinance of reason for the common good ordinance of reason for the common good وہ کہتا ہے کہ قانون جو ہے نا وہ reasonable ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور قانون جو ہے وہ reasonable ہونا چاہیے and fit for the society ہونا چاہیے اور for the common good ہونا چاہیے انسان کی فلاہ و بیبود کے لیے ہونا چاہیے دوسری بات اس نے کہی it is made by god وہی میں نے کہا کہ نیچرل لاغ تھیری کا one point جو ہے وہ agenda ہے کہ it is made by the god تو law جو ہے وہ made by the god ہے other than sources کو یہ eject کرتے ہیں تیسری بات انہوں نے کہی the natural law who has gear the community the natural law has gear the community تو natural law جو ہے وہ basically community کی gear کرتا ہے یعنی ان کو unjust سے بتاتا ہے تو یہ جو تین point میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ پہلا کہتا ہے the ordinance of reason ہے اور پھر وہی god نے بنایا ہے اور gear of the community ہے تو یہ Thomas Aquinas کی جو ہے وہ definition ہے مزید اس نے Thomas Aquinas نے ایک یہ view دیا دوسرا view اس نے کیا دیا وہ کجھا سن لیں natural law theory of morality is what is good and evil and derived from rational nature of human being تو دو حصوں میں مزید اس نے اس کو explain کیا اس نے کہا what is good and what is evil what is bad تو good or bad right and wrong کا جو کن شرط ہے اس کو ہم natural law theory کہتے ہیں پھر اس نے کہا and derived from rational nature of human being تو یہ good or bad کا کن شرط ہمیں کیسے آئے گا اور یہ جو right and wrong کا کن شرط ہمیں کیسے آئے گا تو یہ انسان کا جو inner ہے انسان کی جو justification ہے وہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے تو یہ انسان کا inner ہی ہے جو اسے بتاتا ہے what is good and what is bad ایک تھامس انکونس کا اس کے بعد جو view ہم آپ کو دیں گے بڑا زبردست view دیں گے وہ ہے جی Lord Lloyd کا اللہ لائیڈہ و ہے وہ کہتے ہیں کہ natural law has often been pictured as an ideal system laid up in heaven of which positive law can be but an imperfect image تو اس کے حصے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں Lord Lloyd کہتے ہیں natural law is often often been pictured as an ideal system کہ natural law جو ہے وہ ایک ideal system ہے بہترین سسٹم ہے انصاف کا بہترین سسٹم ہے protection کا laid up in heaven یہ بنائے کہاں پہ گیا ہے heaven میں heaven کا مطلب God نے اس کو بنائے رہا ہے of which جس میں positive law can be but an imperfect image لیکن اس کے مقابلے میں جو positive law بنا جس کو انسان نے بنایا وہ ایک مکمل picture نہیں ہے وہ imperfect ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ natural law perfect ہے اور جو positive law بنایا گیا ہے میں نے وہ imperfect ہے یہ definition بھی کس کی ہے Lord life کی ٹھیک ہے آگے ایک اور definition ہے ہمارے پاس وہ ہے بلیک سٹون کی بلیک سٹون the natural law being co-existent with mankind and emanating from God himself is spiritual تین حصوں میں بلیک سٹون نے کہا ہے کہ natural law being co-existent with mankind natural law جو ہے وہ انسان سے محاصلت لگتا ہے and originated from God himself اور یہ God نے اس کو بنایا ہے is superior to our other laws your تمام laws سے superior ہے اوکے آگے چلتے ہیں تین definition میں نے بتا دی ہیں mini کے اوپر چلتے ہیں the term natural law has been derived from Latin term یہ Latin term سے نکلا ہے اور یہ Latin term ہم اس کو کس کو کرتے ہیں use natural یہ letter term تھی جس سے یہ نکلا تھا use کا مطلب ہوتا ہے law اور natural ٹھیک ہے تو یہ natural law اس کو ایک اور لفظ بھی اس کے لئے استعمال ہوتا ہے legs natural ٹھیک ہے یہ بھی meaning میں تھا legs l e x legs natural تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے اسی کو ہم natural law کہتے ہیں اور یہ جڑی برسلدہ ہے منعین کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اور جو ہے وہ god universal law ہے اور یہ وہ principles ہیں جو کہ جو originated from god ہیں اور آگے لی ہے اس کا جو source ہے وہ divine source ہے divine source کا مطلب ہوئی کہ جو جو god made ہوتے ہیں and they are the product of reasons product of reasons امراض یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی justification کے اوپر ریمینڈ کرتا ہے اس کی rational nature کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتا ہے چونکہ انسان کا جو justification ہے جو اس کا inner ہے جو اس کا conscience ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ یہ right ہے یہ wrong ہے تو right اور wrong کا جو concept ہے یہ ہی ہمارا natural law ہے ٹھیک ہے other than باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت اپردست meaning notes کے اندر موجود ہے chief jurist کے کون کون سے ہیں chief jurist سے ہم جو مرال لے رہے ہیں کہ اس کو support کون کون سے کرتے ہیں تو Aristotle is the father number one Aristotle is the father of natural law Aristotle جو ہے وہ father کیا جاتا ہے اس کا اس کے علاوہ دوسرا supporter ہے Thomas Hobbes تیسرا ہے John Locke اور next ہے John M. Finis اور Lon Fuller اس کے بعد ہے Kohler اس کے بعد ہے Professor Raw تو یہ سارے نام جو ہیں وہ جو export کرتے ہیں other name اس کے اور بھی name ہے natural law theory کو moral law theory بھی کہتے ہیں اور پھر ہم کو law of reason بھی کہتے ہیں اس کو ہم eternal law theory بھی کہتے ہیں اس کو ہم unwritten law theory بھی کہتے ہیں اس کو ہم universal law theory بھی کہتے ہیں اس کو law of اس کے other names ہیں آگے چلتے ہیں essential feature essential feature basically ہمارا main point ہے اس کی طرف ہم جانے لگے ہیں تو یہ سب سے زیادہ پوچھ رہتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اوپر بہت زبردست ورک کیا ہے یہ جو آپ کی سکرین کے اوپر چیزیں ہم نے جو وائٹ بورٹ کے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت زبردست material ہے یعنی total manager essential feature 35 35 35 لیکن میں نے آپ 16 17 بیان کی ہے تاکہ یہ بھی آپ لیکھ لیں گے تو آپ کا سوال پر رکھو رکھنا ہے تو اگر آپ کو feature آتے ہیں اچھی طرح تو اس کا criticism تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ نے انہی feature میں سے اس کا criticism نہیں کارنا ہوتا ہے تو جگام to the essential feature سب سے پہنے origin 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 بتانا ہے اس کا کہاں سے ہے essential feature the rules of natural law are from some superior authority that is god so god is supreme and best of rules of natural law تو اس کا origin کون ہے it has been originated from the superior authority that is god تو یہ god سے originate ہوا ہے پہلا essential feature یا اس characteristics بھی کہہ لیں یا اس کے merits بھی کہہ لیں یا postulates بھی کہہ لیں یا contents بھی کہہ لیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ originated from the god ہے دوسرا ہے binding the principles are the rules of natural law are binding upon all the men تو یہ تمام جو men ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ binding ہے ٹھیک جہاں کوئی بھی رہتا ہے اس کے اوپر applied ہے اوکی جی binding ہے اس نے اس کو مان نا ہے next is the application ٹھیک application application کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ natural law theory کی لوگ principles ہیں یہ apply کہ پہ ہوتے ہیں تو application میں یاد رکھیں کہ the natural law theory is universally applicable to all men تمام لوگوں پر at all places ہر جگہ پہ and all the times ہر وقت تین جیزے ہیں all men all places or all times سب کے اوپر یہ universally applicable ہے آگے چلیں equality it based on the idea that nature is an order of things order of things so natural law philosophy demands equality for all men equality for all men تمام لوگ جو ہیں وہ equal ہے چونکہ وہ کہتا ہے natural law theory جو basic بتاتی ہے وہ order of the nature کے بارے بتاتی ہے ترتیب بتاتی ہے nature کی تو nature کی ترتیب کے لیے ضروری کیا ہے کہ یہ تمام لوگ جو جو ہے وہ equal ہے ڈی کو لیٹی کی بات ہوگی آگے چھنے principles of right and wrong principles of right and wrong natural law theory are the fundamental principles of right and wrong that bind human being of every nationality یہ میں انگلیش اس لیے پڑھتا ہوں یہ سنڈنٹ تار کہ آپ اس کو لکھ لیں اور لکھنے کے بار ورنہ اس کو بتانا تو ایک منٹ کی بات ہے کہ ہم اس کو ایک منٹ میں explain کر دیتے ہیں سب تو principles of right and wrong تو یہ جو natural law theory ہے یہ basically ہم کہتے ہیں کہ reason ہے یہ rational nature of the human being ہے rational nature of human being سے مراد ہے کہ انسان خود justified کرتا ہے یہ principle میرے لئے right ہے یہ principle میرے لئے wrong ہے ٹھیک ہے تو یہ principle of right and wrong ہے اس کا concept بھی natural law theory جو ہے وہ develop کرتی ہے آگے چلے inherent values inherent values so natural law theory is a philosophical and ethical theory okay that states that human have inherent values such as moral standards rationality and conscience which allow them to make rational decisions تو جو natural law theory رہی ہے یہ inherent values کی بات کرتی ہے ٹھیک ہے تو inherent value of a human being کیا ہے اس کا standard کیا ہے اس کی rationality کیا ہے اور اس کا conscience کیا ہے یہ جو انسان کا standard ہے یہ جو انسان کی ریشنالیٹی ہے یہ جو انسان کی جو conscience ہے اس کا جو ضمیر ہے اس کا inner یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ inherent values کے اندر آتی ہیں اور یہ جو inherent values ہیں یہ ہی اس کو rational decision یا rational decision making ہے اس کے اوپر لے جاتی ہیں یعنی جو انسان کی rationality ہوتی ہے جو اس کی عطل ہوتی ہے جو اس کا inner ہوتا ہے وہ ہی اس کو decision کرنے کریں گے اگر آپ inner wrong ہے آپ wrong کے اوپر ہے تو آپ kardesian بھی wrong ہوگا تو یہ inherent values جتنی بھی ہمیں ملی ہیں وہ ساری ساری natural law تھیری سے imminent ہوئی ہیں ٹھیک ہے آگے sense of good evil تو ٹھیک ہے اس کے جو rules ہیں وہ ہمیں sense of evil اور sense of good کے بارے بتاتے ہیں چونکہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا کوئی بھی دین ہے اس کے اندر کچھ ethical principles ہیں اس کے اندر کوئی morality ہے اس کے اندر divine principles ہیں چونکہ ہر ایک کسی کتاب کا ماننے والا ہوتا ہے اس کتاب کے اندر دیکھے ہوئے principles جو وہ اس کے لیے sense of good اور sense of evil ہوتے ہیں سنس of good اور sense of evil کی بات کرتی ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے ٹھیک اور یہ جو اچھا برا ہوتا ہے یہ انسان کے اپنی چوائس ہوتی ہے اور انسان کا جو behavior ہوتا ہے اس بنیاد کے اوپر good اور evil ہوتی ہے next ہے unchangeable unchangeable it is a constant law ٹھیک it is unchangeable law it is unaffected law natural law unaffected ہے unchangeable constant law change نہیں ہوتا آگے چلیں no interference no interference no interference میں کیا ہے بردہ پردہ سپر شیفت میں نے یہ دیول کیا نوع انتر فیر کا The natural law of philosophy differs from positive law In that there is no interference of judiciary or legislature in it چونکہ natural law تھیری جو ہے وہ positive law یعنی man-made law سے اس کا اطلاف ہے اس کو نہیں مانتے man-made law کو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی عدالتوں کا کام ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی legislation یعنی جو ملک کے اندر جو سپریم ہوتی ہیں پارلیمنٹس بولانے ہی بناتی ہیں چونکہ یہ نیچر کا بنا ہوا الہا ہے اس لیے یہاں پہ تو عدالتوں کا کام نہیں ہے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے جو لیشری کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے legislation کی چونکہ یہ ریاست کو مانتی نہیں ہے یہ تو مانتی ایک سپیریر گارڈ کو ہے سپیریر اتھارٹی کو ہے آلے چلیں Theoretical method The natural law theory is based on the theoretical method اب theoretical method کیا ہے کہ جو interpreting the existing laws it does not focus on the experiments on the processes ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ theoretical law جو ہیں وہ theoretical method natural law theory وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کسی experiment یا کسی procedures کے تحت چل کے نہیں بنی ٹھیک ہو گئی یہ صرف rules ہیں جو کہ God نے حمل لیے ہیں عدم دین ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا نہ ہم نے اس کو observe کیا نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی experiment کیا نہ اس کا کوئی result آیا نہ اس result کو publish کیا گیا جو ایک پورا scientific process ہوتا ہے دو method ہوتے ہیں ایک theoretical ہوتا ہے اور ایک empirical ہوتا ہے theoretical جو ہوتا ہے نا جی وہ just جو ہے وہ without experiment ہوتا ہے جس کو آپ نے accept کرنا ہے بارسٹس ہو کے اور empirical جو ہوتا ہے وہ یہ total scientific method ہوتا ہے کہ ایک process کے تحت ایک چیز آئی experiment جو ہوئے اس کے اوپر جناب results بنیں تجربات ہوئے پھر جو ہے اس کو شائع کیا گیا تو یہ theoretical method ہے جو just جو ہے وہ general principles کے اوپر ہے جو just جو ہے وہ without experiment ہے ٹھیک ہے آگے چلیں without analysis ہے اگلی جو ہے moral values ٹھیک ہے کیا moral values ہیں the natural law theory symbolizes physical law of nature based on moral values کہتا ہے کہ natural law theory جو ہے وہ جو symbolize کرتی ہے physical law of nature جو کہ moral values کے اوپر depend کرتی ہے تو moral values کیا ہیں the moral values are guidelines that assist a person in deciding between right and wrong ٹھیک ہے تو moral values ہے وہ کہتا ہے the moral values are the guidelines are the principles are rules کیا کرتے ہیں that assist a person جو ایک انسان کی مدد کرتے ہیں اس میں in deciding between wrong and right تو wrong and right کو decide کرنے کے لیے جو principles ہوتے ہیں وہ moral values ہیں تو natural law کے لیے جو ہے وہ اسی کے اوپر base کرتی ہے آگر بسی بسی آف رول آف لاؤ بسی آف رول آف لاؤ یہ جو رول آف لاؤ کا کنش آیا ہے جو انگلینڈ میں انگلینڈ سے یا دو پروسس آف لاؤ کنش آیا ہے امریکا سے دو ہی کنش دنیا میں ڈیو پروسس آف لاؤ ہے اور ایک ہے جو یو ایس سے آیا اور ایک ہے رول آف لاؤ کو کنش پر آیا تو یہ بسی کلی دونوں کنش آف نیچرل آف لاؤ نکلے ہیں نیچرل آف لاؤ جو کہ پیچھے ہم نے بتا دیا کہ ایکویلیٹی کی نکلے ہیں انگلینڈ میں اور یو ایس میں یہ ہمیں نیچرل آف تھیری سے ملے ہیں آگے چلیں سٹرانگ ریلیشنشپ سٹرانگ ریلیشنشپ تو سٹرانگ ریلیشنشپ میں کس کیا ہے کس کس کے درمیان یہ سٹرانگ ریلیشنشپ ہے دنیچرل لاؤ تھیری ہمیں آس ریلیشنشپ سوشل جیسٹس ریشنل جسٹیفیکیشن ہیومن نیچر ایم 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 پرنس پرنس تو کن کن کے درمیان ریلیشن ہو گیا ریلیشن ہوا سوشل جیسٹس کے درمیان کی سوشل جیسٹس ہونا چاہی نیچرل آف تھیری کہتی ہے تو پھر نیچر اور جو ریلیشن پیدا ہو گیا ریشنل کی اوپر نیچر سے امراضی ہے یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا انر ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور انسان کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہیومن نیچر انسان کی جو نیچر ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اس کی پساند نا پساند کیا ہے چوش کیا ہیں پرارٹی کیا ہیں اور ایتھیکل پرنسپل جو معاشرے میں ایتھیکس ہیں جو ویلیو ہیں اس کے لئے اس کا تعلق ہے ٹھیک تو سٹرونگ لیشن ہے نیچر لا تھیری کا انسان کے ساتھ آگے جی دس اپروول آف ریٹن لاؤ دس ریٹن لاؤ یہ پوزٹیو لاؤ کے خلاف ہے یعنی جو مین میڈ لاؤ ہے اس کو یہ نہیں مانتی اور یہ کہتی ہے باقی آرپیٹری لاؤ ہے یہ سمیدھار لاؤ ہے آگے بیس آف سیول لاؤ بیس آف سیول لاؤ یہ ایک جوریسٹ ہیں ڈاکٹر ایم فرائید ایک جوریسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ جو ہے وہ میں نے ایک آرٹیکل کے اندر پڑھا تھا جوریسپورینس کا ایک آرٹیکل تھا جی سٹور کے اوپر تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بات دیکھی اور یہ جو ویلی مہاجر نے لکھی ہوئی ہے جوریسپورینس کی جو سیول لاؤ تھا نیچر لاؤ تھری اس کی بنیاد بڑی یعنی انہوں نے نیچر لاؤ تھری کے پرنسیپنس اٹھائے اور اوڈ سیول لاؤ آف رومنس بنا دیا ٹھیک ہے اوڈی آف انٹرنیشنل لاؤ یعنی یہ بھی جو اف انٹرنیشنل لاؤ ہے یہ بھی لاؤ تھری دا ویلی آف انٹرنیشنل لاؤ اثر ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیچر لاؤ تھری کے اندر یہ کنسیپ جو ہے کیونکہ یہ سپیریوریٹی آف وڈ کے اوپر بات کرتا ہے تو اسی نے ہی انٹرنیشنل لاؤ کی بنیاد رکھی ہے ٹھیک کیونکہ انٹرنیشنل لاؤ بھی جو ہے وہ laws between the sovereign ہے law between the states ہے تو انہیں چیزوں کے اوپر انٹرنیشنل لاؤ کی اس کا concept evolved ہوا کیونکہ god جو ہے اس a whole universe کو کنٹرول کرتا ہے تو انٹرنیشنل لاؤ ہے یہ as a whole تمام state کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہمارے پاس اور بھی اس کے موجود ہیں لیکن ہم چونکہ اس کو محدود کرتے ہیں اگر آپ پرچیز کریں گے تو اس کے اندر بہت ساری تبردست اور بھی چینے آپ کو ملیں گی ایک اور آئیڈیا جو آپ کو دے دیں اس کے بعد ایک اور جو ہے اس کا فیچر لکھنے آئی ٹھیک یہ سترمہ ٹھارمہ ہوگا اور و ایم ڈائیس پروفیسر ڈائیس کا جو انہوں نے ایک بات کی ہے وہ کہتے ہیں در نیچرل لاؤ مینز دا آئیڈیل وچ گائید لیگل دیویلپمنٹ اینڈ ایڈ 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 موڈلز ہیں یعنی وہ نیچرل آئیڈ کے پرنسٹیپلز ہیں وہ ہمارے لیے موڈلز ہیں ہمارے لیے سٹینڈرز ہیں ہم نے ان کو ماننا ہے اور یہ کس لیے ہے وچ گائید لیگل ڈیویلپمنٹ اینڈ ایڈ 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 مجھ کو ہم لے آگے جو ہوا آپ نے نا کو ڈیویلپ کرتے ہیں انہی چیزوں کو ہم لے کے اپنی ایڈ بناتے ہیں ٹھیکلی تو اور بھی بس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں ٹھیکلی آگے جلتے ہیں نی کرٹیسیزم یاد رکھئے بڑا آسان ہے کرٹیسیزم کرنا اگر آپ کو فیچرز آتی ہیں تو پھر یاد رکھیں کر کرٹیسیزم کوئی بات نہیں میں نے انہی فیچر کے اوپر بات کرنی ہے پہلا کرٹیسیزم جو اس کے اوپر ہوتا ہے ہم نے کہا تھا جو نیچرل دو ہے وہ بس کلی رائٹ اینڈ رام کے اوپر ہوتی ہے دو آ سینس آف گل اور ایور اور رائٹ اینڈ رام کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک لی تو اس کے اوپر کرٹیسیزم ہوا کیا کرٹیسیزم ہوا پرنسیپل داف نیچرل لار تھیری آر آفن یوز لیس تھامس ایکوینس بھی اس کے اوپر کہتا ہے کہ یہ پرنسیپل جو ہیں وہ اکثر یوز لیس ہوتے ہیں فار ایگزامپل کہ یہ کہا گیا کہ پرنسیپل داف نیچرل جس دو گوڈ اینڈ آ آوائی ایبل کہ آپ گوڈ ہی کریں ایبل سے آوائی کریں تو کرٹیسیزم کیا ہوا چونکہ پرنسیپل آف نیچرل جس صرف گوڈ کی بات کرتا ہے اور رون کی بات نہیں کرتا تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ جس سوسائیٹی کے اندر رہتے ہوں آپ وہاں پہ اپنے دو گوڈ ہی کرنا ہے یا آوائی ایبل کرنا ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہوتا تو وہاں پہ دو گوڈ بھی ہوتا ہے اور ایبل ہوتی ہے تو یہ کردے سیدم اس کے اوپر ریس ہوا آگے چلیں دوسرا کردے سیدم ہم نے کہا تھا کہ جو ڈس اپرو آف ریٹن لاؤ یہ ریٹن لاؤ کچھ ہے وہ نہیں مانتی تو پھر کیا ہوا نیچرل لاؤ ایز نوٹ ریٹن اینڈ پوڈی فائید لاؤ شوڈ بی ناؤ اینڈ پوڈی فائید ٹھیک ہے ایک یہ ہوا دوسرا ہے نیچرل لاؤ ڈس اپرو ریٹن لاؤ بیسی کلی یہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ڈس اپرو ریٹن لاؤ ریٹن لاؤ سے پر یہ ہوتا ہے مین میڈ لاؤ یا کری لاؤ تو یہ اس کو ڈس اپرو کرتی ہے حالان کہ یاد رکھ گا کری سی بتانے لگے ہیں کیونکہ یہ دس اپرو کرتی ہے ریٹن لاؤ تو اس کے اوپر کری سی ہوا کہ بھائی آ در ایز ایوز والیم آف 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 پوزیتی لاؤ آف مین میڈ لاؤ ان اگیون سٹیٹ چونکہ ریاستوں کا کنسپٹ ہے سٹیٹ کا کنسپٹ ہے تو وہاں پہ نیچرل لاؤ بھی ہونے چاہیے یعنی ہر لاؤ کے اندر ایٹکس کا بھی خیال رکھا جائے جو بھی لاؤ بنے وہ موریلیٹی کا بھی مہا پہ خیال ہونا چاہیے اور سی 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 پی سی کرتی ہیں ریلیجن کی کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ ہم نے جوریس کی جو ہیں وہ اچھی باتوں کو لے لاؤ کا حصہ بنانا ہوتا ہے تو آپ ہر گز ریٹن لاؤ کو نہیں کر سکتے یہ بھی ایک ہمارا اسینشل پارٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ریڈیسیزم ہوا آگے اور پریڈیسیزم ہوا نیچرل لاؤ از ناٹ ریٹن اینڈ کو ڈی فائید تو ایک لاؤ کے بارے میں ایک تھیم ہے لاؤ کے بارے میں کونسیپ ہے لاؤ مست بی ریٹن اینڈ مست بی کو ڈی فائید لاؤ ریٹن ہونا چاہے اور کو ڈی فائید یعنی یعنی ایک بکلٹ کی بک کی شیط میں ہونا چاہیے چونکہ نیچرل لاؤ کے ادر یہ خوبی نہیں ہے تو اس کے اوپر کرٹیسزم ہو گیا کہ جناب it is not a little law and it is not fortified آگے چلیں مزید چوتھا نیچرل law تھیری compromises the authority of state اور sovereign جیسے میں نے کہا کہ یہ little law کو مانتی نہیں تو جو positive law کو نہیں مانتی اس کا مدلب یہ ہے کہ یہ ریاست کو نہیں مانتی ریاست کی authority کو بھی نہیں مانتی sovereign کی authority کو نہیں مانتی چونکہ ریاست کا concept آپ positive law سے ملنا ہے تو جب یہ little law کو disapprove کرتی ہے تو پھر ریاست کو سورس of law پریسیڈنٹ لیگسیٹر اگرہ یہ natural law تھی کیا کہتی ہے کہ god is the only creator of the human beings and creator of the legal principle یعنی natural law ہی جو ہے وہ بیسیکلی source of other laws ہے اس کے علاوہ لا کے other sources نہیں ہیں حالہ کہ salvent کو پائی لیں other بین کو سورس ہے لیکن اس کے علاوہ legislation بھی sources ہے اور president بھی sources ہے famous jurist کی جو juristik work ہے وہ بھی sources ہے treaties international ہوتی ہیں وہ بھی sources ہے تو یہ بیسیکلی ایک ہی source of law کو بتاتی ہے دوسرے sources کو یہ reject کار دیتی ہے آگے چلیں it is mostly ڈی 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 یعنی یہ صرف اور صرف مورالیٹی کے اوپر بیس کرتی ہے یہ صرف اور صرف مورال رولز مورال ابلیگیشن کے اوپر بات کرتی ہے یعنی آپ نے مالدین کی خدمت کریں یہ بھی مورال ابلیگیشن ہے آپ کی مورال رول ہے اور پور جو ہیں ان کی ہیلپ کریں یہ بھی مورال رول ہے اور سوسائیٹی کو پروٹیکٹ کریں یہ بھی مورال رول ہے تو یہ صرف موریلیٹی کے اوپر یا مورل اوپلیگیشن کے اوپر بات کرتی ہے یہ لا کے اوپر بات نہیں کرتی تو کریٹسیزم کیا ہوا کریٹسیزم یہ ہی ہوا It is related to morality only and not related to لا اس کے اندر یہ صرف موریلیٹی ہے لا سے related نہیں ہے لا کے جو پوائنٹس ہیں جو مینویٹ نے بنائے ہیں ان کو یہ ایکسٹرٹ نہیں کرتی آگے چاہیں It is universal and constant law یہ natural law تھی ہم نے ابھی یہاں بھی بڑا تھا application تھی universally applicable ہے اور پھر ہم نے کہا یہ constant law ہے unchangeable ہے یہ والا ہے unchangeable ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو law ہے وہ universally in nature نہیں ہوتا صرف international law کے علاوہ کیونکہ ہار دیاست کا اپنا law ہوتا ہے اس کے اپنے rules اور principles ہوتے ہیں تو یہ universal نہیں ہوتا دوسرا قرصیزم یہ ہوا کہ law must not be constant لا کو unchangeable نہیں ہونا چاہیے لا کو constant نہیں ہونا چاہیے ایک ہی طرح کا نہیں ہونا چاہیے It must be changed according to the prevailing condition تو مجودہ صورتحال یا modern صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں amendments ہونی چاہیے اس میں change ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے چلیں It is related to human rational and conscience یا human reason تو natural law theory جو ہے human reason, human rational, human justification اور human conscience کی بات کرتی ہے یعنی اس کے inner کی بات کرتی ہے تو criticism کیا ہو بڑا زبردست ہے اس کو نوٹ کیجئے گا So, اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ جو انسان کی reason ہی سب کچھ ہے اس کی justification ہی سب کچھ ہے تو دیکھیں So, because of sin man's reason Sin man's reason and conscience have been corrupted Therefore, it is not reliable source of right and wrong کہتا ہے کہ man's sin انسان جو جرم کرتا ہے انسان جو خنا کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو justification ہے اس کا جو conscience ہے اس کی جو rational ہے وہ کٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یوں سمجھیں کہ وہ alcohol pp کے جناب آف ہو گیا ہے یا یوں سمجھیں کہ وہ corruption کر کر کے جو ہے وہ اس کو بھرہ نہیں سمجھتا تو پھر یہ کیسے possible ہے How is it possible to make the rational decision of such persons by such persons تو ایسے افراغ پھر کیسے rational decision کریں گے ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے کہ man always rational decision نہیں کرتا ٹھیک ہے آگے criticism دیکھتے ہیں Natural theory overthrow ختم کر دیتی ہے اس کو human autonomy کو and bring all area of life under authority of God's words وہ کہتا ہے کہ یہ صرف natural theory جو ہے وہ جو God's rules ہیں یا God's words ہیں یا اللہ تعالیٰ جو God کی طرف سے دیئے ہوئے جو principles ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ focus کرتی ہے اور تمام areas of life جو ہیں وہ صرف اس God principle یا God جو روز ہیں ان کے گردہ ہی گومتے ہیں ہم نے تمام spheres of life کو ان کے گردہ ہی رکھنا ہے ان کے مطابق ہی رکھنا ہے یہ انسان کی جو personal authority ہے personal autonomy ہے اس کو ختم کر دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان نے صرف جو ہے وہ God's rules کو ہی follow کرنا ہے other than people who follow نہیں کرنا تو بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے relationship کو بنانے کے لیے ہم کسی ریاست کا حصہ ہیں ہم نے ریاست کو چلانا ہے ریاست نے citizens کو چلانا ہے تو اس کے لیے always جو ہے وہ God's rules یا principles کو ہی سامنے نہیں رکھا جائے گا جو human autonomy ہے جو supremacy of parliament ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا تو supremacy of parliament کے تحرمی جو rules بنیں گے وہ بھی rules مانے رہیں گے لیکن natural authority اس کو overthrew کرتی ہے اس کو نہیں مانتی it is strictly criticized the obedient of the state by the citizens تو یہ ریاست کا concepting ڈیٹی ہے ٹھیک ہے اور نہ یہ کہتی ہے کہ citizen ریاست کے obedient ہیں یا ریاست کے پابند ہیں تو the concept of state and the concept of obedience of the state by the citizen اس کو totally reject کرتی ہے natural law اللہ ہے natural law theory is not good is not agree is not agree کس سے not agree state is the supreme source of all laws تو state ہی جو کہتا ہے basically اگر ہم imperative theory of law کو پڑھیں اگر ہم positive law کو پڑھیں written law کو پڑھیں تو ان کا ایک ہی theme ہے کہ ریاست basically تمام sources کو جمیت کرتی ہے تمام laws کو جمیت کرتی ہے تمام laws بنتے ہیں وہ ریاست کی طرف سے بنتے ہیں ہاں اس ریاست کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر principle of natural آپ principles of natural theory ہونے چاہیے morality ہونے چاہیے reason ہونے چاہیے ٹھیک ہوگے تو یہ چیز جو ہے وہ natural law theory نہیں مانتی next question natural law theory does not pertain to court system of state تو does not pertain نہیں مانتی کس کو court system of state کو natural law theory کسی ریاست کے جو judicial system ہے اس کو نہیں مانتی چونکہ یہ صرف principle of natural justice کی بات کرتی ہے آگے imperative law lacks moral principles so natural law theory have only moral principles natural law theory کہتے ہیں میرے جو ہے وہ principle پڑے moral ہیں respected ہیں due regard ہیں لیکن جو positive law man made law کے principles ہیں ان میں morality نہیں ہوتی morality کم ہوتی ہے آگے it is theoretical method جیسے میں نے پہنے بتایا تھا یہ theoretical method ہے theoretical method جو ہے without experiments without observations یہ وجود میں آئے ہیں ہم نے ان کو مان لیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو most accepted view ہے وہ ہے empirical method یعنی کوئی بھی چیز آپ تک پہنچے تو وہ ایک process ایک development اور ایک origin اور stages سے موقع stages سے گزر کر آپ تک پہنچے experiments ہو اس کے اوپر observations ہو اس کے اوپر مفروضے بنیں اس کے اوپر results ہو اس results کو جو ہے وہ ایک principle کے طور پہ مانا جائے لوگ اس کو accept کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ theoretical method ہے اس کو empirical بھی ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے it is not empirical method تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ criticism ہوا ٹھیک ہے ایک اور criticism ہوا وہ یہ تھا the human decisions are not always rational it may be based on emotions whims and choices کیونکہ natural authority انسان کی جو reasons ہیں اس کی جو ہے اس کی جو rational ہے اس کے اوپر depend کرتی ہے کہ وہ جو سمجھ دینا یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہی قانون ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ always یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو بھی decision کرتا ہے وہ rational ہوں انسان بعض اموشن کے اوپر بھی decision کرتا ہے choices کے اوپر جو انسان کے decision ہوتے ہیں wins کے اوپر بھی انسان کے اوپر decisions ہوتے ہیں تو decision always to have rational ہونا یہ possible نہیں ہے اس کے علاوہ بڑے criticism ہے ہمارے پاس بڑے زبردست criticism ہے articles ہے یہ جو ہم آپ کو بتا رہے نا یہ اس کے themes بتاتے ہیں آگے notes کے اندر ہم نے mutations بڑی زبردست دی ہیں جو پاس کر سکتے ہیں جس ان کے لئے بھی ہے اور جنہوں نے بہت زبردست نمبر لینے ہم کے لئے تو بڑا زبردست material ہے ہمارے پاس اس کے کنکلویر لکھیں گے کنکلویر کے اندر ہم اپنا ویو پوائنٹ لکھیں گے نیچرل لاثیری کے بارے اپنی جو جوریسپوڈنس ہے وہ develop کریں گے یہ سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا لیکچر نیچرل لاثیری کے اوپر ہمارا ایک سوال دوار سے سوال اس سے ریلیٹیو رہ گیا ہے وہ ہم نیچر لیکچر میں بتا دیں گے وہ ہے یہ بڑا اہم سوال ہے تو ایک اور اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے دو یہ دو چیزیں بھی ہم نے آپ کو بتانی ہے لیکن کسی اور نیچر آنے ورل لیکچر بتائیں گے سو آپ نوٹس پرچیز کریں یہ بڑا